اسلام علیکم سسری کال نمسکار دوستو دوستو ہم آج آپ کو بتائیں گے تیسٹی اور ہیلڈی آملٹ کیسے بنایا جائے دوستو یہ ہے مسالہ اس میں ہیں لحسن، ادرک، ٹوماٹر، پیاج، ہری مرچی، جیرہ، دھنیا جتنا اس کو اچھا طریقہ سے پکا کے نمک سب مسالہ اس میں جتنا آپ کو ٹیسٹ کے مطابق ہلڈی اور یہ سب چیزیں مطلب ایک سبجی بنانے کے لیے جو سمگری ہوتی ہے وہی ہے اس میں ٹھیک ہے جی؟ اور اس کو اچھا سے پکا لیں اچھا سے پکانے کے بعد اس کو انڈا میں مکس کر رہا ہے مطلب جتنا ایک دو انڈے کا آملٹ بنانے کے لیے جو سمگری اس میں چاہیے ڈالنے کے لیے وہی اسی طریقے سے یہ اس میں مکس کر رہا ہے ٹھیک ہے جی؟ اور اس کو پھر طوے کے اوپر آملٹ بنانا ہے دوستو یہ برتن جو ہے اس میں مکس کرنا ہے سارا مسالہ اس کو پہلے جیسے یہ سکھا ہوا ہے اس کو ہلک ایسا پانی سے گیلہ کر لیں چاروں طرف ابھی یہ ٹوٹی سے پانی ڈالا اور اس کو گیلہ کیا یہ برتن گیلہ اس لیے کیا کہ جو مسالہ ہے اور جو انڈا اس میں ڈالنا ہے وہ اس میں چاروں طرف نہ چپکے یہ دیکھئے دوستو مسالہ ہے ایک دم برابر مکس ہو گیا ہے ایک دم تیار ہو گیا ہے یہ ایک دم یہ تیار ہو گیا ہے آملٹ بنانے کے لیے اب اس مسالے کو اس برتن میں ڈالیں ابھی اس میں ہنڈا توڑ کے ڈال لیں جتنا انڈے کا بھی آپ کو آملٹ بنانا ہے مسالے کے لیے پابک اسی طریقے سے وہ ڈال لیں جیسے ہم لوگ ابھی مسالہ زیادہ ہے تو چار انڈے ڈال رہے ہیں اس میں ٹھیک ہے جی یہ دوستو اس میں چار انڈے ڈال دیا ہے ابھی اس کو اچھا سے ہلائیں گے اچھا سے اس کو برابر بے قدم مکس کر دیں برابر تو اس کو تیر ڈال کے تباہ کو ریڈی کریں گے بند کریں بند کریں اور جی دوستو اس کو پلٹی مروائی ابھی یہ آملٹ کو پلٹی مروائی اس کو جلنے نہیں دینا ہے اگر آملٹ جل گیا تو سمجھو خلاص جلنا نہیں چاہیے دوستو آمویٹ ریڈی خلاص اب اس کو مجھے سے کھائیے ریڈی ہے جے کھانے کے لیے